بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب پیریز سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے کسٹڈ اور جیلی کی ریسیپی تو ریسیپی کو آپ نے اسکیپ کیے بغیر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو جیلی بنانے کے طریقے بتاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں دو الگ الگ کلر کے جیلی لے لی ہیں گرین اور ریڈ کلر کے یہ جیلی آپ کو ہر جگہ آسانی سے مل جائے گی تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین لے لیے ہیں اور میں نے یہاں دو پین لیے ہیں کیونکہ میں دو الگ الگ کلر کے جیلی تیار کروں گی اور میں نے ایک ایک کپ پانی شامل کر دیے اور فریم کو ہم نے ہائی کر دیا ہے تو یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے تو اس کے اندر ہم جیلی شامل کریں گے اور اسے حل کر دیں گے تو اسے پکنے دیتے ہیں ہم دوسرے والے میں بھی ہم جیلی شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے حل کر دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو پیاری ویورس ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب بوائل آ جائے گا تو ہم اسے ایک منٹ تک کے لیے پکا لیں گے اور چولے کے فلیم کو آف کر لیں گے تو یہ دیکھیں فلیم کو میں نے آف کر لیا تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم کسی بھردر میں نکال لیں گے میں اسے پریٹ کے اندر نکال لیں گے آپ کے پاس اگر جیلی جمانے والا باول ہے تو آپ اس کے اندر نکال لیں اور اسے ہم نے دس منٹ کے لیے باہر رکھ دینے تاکہ یہ روم ٹمپریچر میں آ جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ جم جائے جب تک ہم نے یہاں لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ یہ دیکھیں دودھ تھنڈا ہے تو ایک کپ دودھ میں اس میں سے نکال لوں گی اور پھر جو باقی دودھ بچیں گے اسے میں باول ہونے کے لیے رکھ دوں گے چھولے کے اوپر تو پیاری ویورس یہ دیکھیں دودھ کے اندر باول آ چکے ہیں تو اسے ہم نے دو سے تین باول دے دینے ہیں اور فلیم کو ہم نے میڈیم کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے چینی چینی میں نے یہاں پر ایک کپ سے تھوڑا کم شامل کر لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا چمت چلا لیں گے تاکہ چینی ہمارا میلٹ ہو جائے اور فلیم ہمارا میڈیم سے لوہ ہے ابھی جب تک یہ ہمارا چینی ہے دودھ کے ساتھ اچھی طریقے سے پک رہے ہیں تب تک میں آپ کو کسٹڈ بنانے کی طریقے بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پیاری ویورس میں نے یہاں ونیلا کسٹڈ لے لیے ہیں اور یہ آپ کو ہر فلیور میں مل جائے گا تو میں نے یہ گرین والے لے لیے ہیں تو اس کو کس طریقے سے تیار کریں گے ایک لیٹر دودھ کے لیے فور ٹیبر سپون ہم نے کسٹڈ لے لینے ہیں اور پھر ہم نے جو دودھ بچا کے رکھے تھے ہیں اس میں سے ہاف اس میں شامل کریں گے اور اس اچھی طریقے سے مکس کریں گے جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گے تو باقی یہ جو دودھ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے جیسے ہم کون فلوور کو لکھوٹ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانے ہیں تو باقی کی دودھ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو یہ تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں دودھ بھی ہمارے اچھی طریقے سے باول ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کسٹڈ اور کسٹڈ کو آپ نے ایک ساتھ نہیں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کہ آپ کسٹڈ شامل کریں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تین چار دفعے میں یہ کسٹڈ اس میں شامل کر دیا ہے اور فلیم ہمارا میڈیم ہے اور یہ دودھ کا آپ کنسسٹی دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے تو اب ہمیں اسے کم از کم تین چار منٹ تک پکا لیں دیکھیں میڈیم فلیم میں میں اسے دو منٹ تک اس طریقے سے پکا رہی ہوں اب اس کے اندر جب بوائل آ جائے گا تو اسے ہم مزید دو منٹ اور پکائیں گے تو پیار ویورز یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور اسے ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کی تھکنس آپ کو چیک کر لیں جتنا آپ کو اچھا لگے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چار منٹ تک پکا لیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتلا ہے تو آپ اسے مزید ایک منٹ اور پکا لیں چھولے کے فلیم کو آف کروں گے اور جیلی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بیس منٹ سے میں نے اسے فریز کیا ہوا تھا اور یہ اچھی طریقے سے جن چکا ہے تو اسے میں ابھی کٹ لوں گی چھولی کے مدد سے آپ سائز چھوٹا بڑا جیسے رکھیں اپنی مرضی سے رکھیں اور دیکھیں میں نے اسے پریٹ میں جمایا ہے تو یہ بہت زیادہ موٹی نہیں ہے اگر آپ کو موٹی والی جیلی چاہیے جو زیادہ اچھے ہیں مطلب بڑے سائز کے ہیں تو آپ کسی چھوٹے بھرتن میں سے جما لیں تو یہ دیکھیں کسٹرٹ کے لیے جیلی اس طریقے سے ہی اچھا ہوتا ہے تو میں دوسرے والے بھی آپ کو کٹ کے دکھاؤں گی بہت حسان ہے بہت جلدی سے بن جاتے ہیں آپ جو ہے نا یہ جیلی بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت مزیکی بنتی ہیں باہر کے جو جیلی ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اور آپ کو تو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ باہر کی جو جیلیاں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچوں کے سہت کے لیے بہت نقصان دائے تو یہ دیکھیں میں نے یہ تیار کر لیا ہے اب ہم لے لیتے ہیں ہمارے جو کسٹرٹ یہ میں نے پندرہ منٹ پہلے چولی کی فلم کو آف کر دیا تھا ابھی بھی یہ تھوڑا سا گرم ہے تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے دوبارہ سے میں چمچ چلا لوں گی اور اسے اب ہم ایک بال میں نکال لیں گے تو پیاری ویورس میں بال میں پورا نہیں نکال لوں گی اس میں سے ہاف نکال لوں گی بال کے اندر اور باقی کے جو بچیں گے میں بعد میں اس میں اٹ کروں گی تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر شامل کروں گی یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے کیلے کے سلائس لے لیا تھا وہ یہ شامل کریں گے آپ چاہے تھے اس میں انگو یا سیب کوئی بھی اپنے پسند کی فرش شامل کر سکتے ہیں میرے پاس صرف کیلے تھے تو میں نے یہی ڈال دیا ہے اور پھر جیلی شامل کروں گی تو یہ دیکھیں گرین اور ریڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اب اس کے اندر یہ میں نے ایک ٹائگر بسکیٹ پلے لیے اور اسے میں دو تین ٹکڑے کر لوں گی اور اس کے اندر یہ شامل کر دوں گی تاکہ یہ مزید اور مزیدار بنے آپ چاہے تو اس کی جگہ ہے آپ کیک بھی شامل کر سکتے ہیں اور باقی کی جو کسٹڈ یہ دوبارہ سا ہم اس کے پر ایٹ کریں گے پھر جو باقی جو ہمارے بچے میں بنانا ہے کیلے ہیں وہ بھی شامل کریں گے جیلی شامل کریں گے تو یہ دیکھیں جیلی وغیرہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور میں نے تھوڑا سا بسکیٹ بچا لیا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے ہاتھوں سے پورٹر بنا لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں شامل کر دوں گی آپ چاہے تو اس کے پر چوکلیٹ یا ٹوٹی فوٹی بھی شامل کر سکتے ہیں تو میرے پیاری ویورس مزیدار سا ہمارا کسٹڈ تیار ہو چکے ہیں اور اب بھی اسے دو گھنٹے ہم فریز کر لیں گے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کسٹڈ کی ریسپی تیار کرنا ہے اور کومنس میں مجھے ضرور بتانا ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک و شیئر ضرور کریں چینل میں نئے تو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کسٹڈ کی ریسپی چھوٹے بڑے گھر کے ہر افراد کو پسند ہوتے ہیں تو آپ نے بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے بچوں کو خوش کریں اور ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی